جو ہے ترکیت کے بجائے پہلے تحقیق کرے اس کو اوپر داروں پہ بھی دیکھنے چاہیے داروں میں کیا ہو رہا ہے جب یہ لیتے رہتے ہیں پیسے تو تب تک تو ٹھیک رہتے ہیں جب ان کو پیسے لینا دینا باندھ ہو جائے تو یہ کبھی کہتے ہیں وردی کے پیچھے کیا ہے اور یہ سب ڈراما بازی ہے بس غریب ملک ہے اس کو لوٹ لیں جتنے بھی صافی ہیں یہ آگ پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سوحیل مناس اور آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں آج ہم بات کریں گے لوگوں سے کہ حامد میر صاحب کے پروگرام پر جو بین لگایا گیا اس حوالے سے لوگ کیا موقف رکھتے ہیں اور ان کا موقف آج ہم جانے گے آئیے ہمارے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ حامد میر صاحب کا جو پروگرام بین کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں جوانا یہ میڈیا والے جوانا سب کو برابر رکھنا چاہیے میڈیا کا کسی ایک بندے پر جوانا دشمنینیں ڈالنے چاہیے سب کوئی کو رکھیں جوانا اگر کوئی ساتھ بات تو اس کی بات ساتھ چاہتے ہو اس کی اتنی کڑی سزا ان کو نہیں ملنے چاہیے اگر وہ ساتھ چاہتے ہو اس پر تحقیق کرنے چاہیے تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ ساتھ چاہتے ہیں تو ان کو کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے پہلے اس پر آپ ترکیت کے بجائے پہلے تحقیق کریں اس کو پر جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ذار خیال کے لیے موقع دیئے جی بالکل جو بھی بندہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتا ہے تو اس کا بین ہی ہونا چاہیے پغرام ہو یا کوئی چیز بھی ہو پر یہ ہے کہ اتصاب سب کے لیے ہونا چاہیے صرف صافیوں کے لیے یا کسی اور مذہبی کوئی تنظیم ہے اس کے لیے نہیں سب کے لیے اداروں پہ بھی دیکھنا چاہیے اداروں میں کیا ہو رہا ہے سب طرف برابر کا ہونا چاہیے باقی اتصاب سب کا ہونا چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ آمد میر صاحب کے پرورام پہ بین لگائے گیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یار جب یہ لیتے رہتے ہیں پیسے تو تب تک تو ٹھیک رہتے ہیں جب ان کو پیسے لینا دینا باندھ ہو جائے تو یہ کبھی کہتے ہیں بردی کے پیچھے کیا ہے بردی کے پیچھے بردی والے نہ ہو تو تم لوگوں کی کیا ہو تم بتاؤنا کہ تمہارے پاس ایک عام رپورٹر ہوگی تمہارے پاس یہ ادھر اپنا چکشزاب میں فارم آؤس کیسے تم نے لیا دوستوں کنال کا چھوڑو ان باتوں کو خود ہی اپنی گاڑی کے نیچے چٹ لگا کر کہتے ہیں میری گاڑی میں بم بلاسٹ کرنے کا اتنے تم جو ہے نا تم جو ہے نا ملک دچمنہ ناصر تمہارے پیچھے پڑ دیں سب دو نمر ہیں کسی نے یہاں اس ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ میر خلیل و رحمان جلیل و رحمان دیکھو جو پہستان منا تھا تو کیا تھا اور آج کیا ہے آج دیکھ لو ان کے محل ان کے اخبار ہیں جہاں نیوز یہ دوسرا تیسرا بلیک میل ہیں ہر گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو نہیں بلیک میل ہوتا تو اس کو کہتے ہیں یہ برا ہے جیسے ابھی وہ اندر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فیراؤن ہے اس کا نیوز کا یہ سب ڈراما بازی ہے بس غریب ملک ہے اس کو لوٹ لیں لوٹنے والے یہ لوٹنے والوں کے ساتھ ہیں کل دکھ نواز شریف برا تھا پرسو زرداری اچھا تھا آج زرداری برا ہے نواز شریف برا ہے اے عمران خان اچھا آدمی ہے اچھا غامگار ہے اور اس کی جو ہے رہنی جائی ہے اس کی حکومت رہنے چاہیے اب مسئلہ صرف ان کا اتنا ہوگا کہ انہوں نے پیسے آرمی والوں نے روک دیا ہوں گے باجہ صاحب نہیں چاہتے شباہ شریف نواز شریف کو گنیوں کو تو اس ملکہ انہوں نے جتنا پیسہ لوٹا ہے اس سے جناب غریب ہوں گا ان کے لئے اسپیٹل نہیں ہے انہوں نے یہ شریف میڈیکل کمپلیکس بنا ہے ان کے لئے یہاں اسپیٹل نہیں تھا یہ نواز شریفیانی علاج کرا سکتا تھا تو وہ یاسمین راشد کے پاس یہ چودہ دفعہ اس سے ٹھیک ہوں گے کہ اس کے ہسپیٹل سے وہ بلڈ کینسر کی مریض اور جناب دیکھو کہ کیسی اپنی منسٹری چلا رہی ہے میں پی ٹی آئی کی امایت نہیں کر رہا میں کہتا جو اچھا کام کرتا اس کو کرنے دوں اور یہ آمید میر جیسے جو ہے نا یہ اس ملک سے لائل نہیں ہے آج ان کو کیلئے تو یہ انڈیا باغ جائیں گے یا انگلینڈ چلے جائیں گے پروگرام بین کیا گیا اس حوالے سے آپ جا کہتے ہیں ان کا پروگرام کو نہیں بین کرنے چاہیے پروگرام کو چلنے چاہیے وہ اچھے آدمی ہیں سوشل صافی ہیں ان کا پروگرام کبھی بین نہیں کرنے چاہیے معلوماتی چینل ہے وہ اچھا چینل ہے پاکستان کا خود مختار چینل ہے جو خود مختار بات کرتا ہے ویسے تو بیسیکلی دیکھے جائے تو جتنے بھی صافی ہیں یہ آگ پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا حق سائش کی بات کرتے ہی نہیں آگ کی بات چھپا دیتے باطل بات آگے لے آتے تو آمند میر اچھا آدمی ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ایک ددام اور ٹائے گوریمنٹ یہ غلط ہے اس کے خلاف اس کو ریاک کرنا چاہیے اس کا سپورٹ کرنی چاہیے ہم سب کو مل کر جب تک الزام ثابت رہو تب تک اداروں پہ مطلب جو ہے نا وہ اداروں کے خلاف بات کرنا اچھا نہیں ہوتا اگر ملک میں بیٹھے ہوئے صحافی بہت بڑے بڑے نام اور صحافی بھی اس طرح ملک کے خلاف اداروں کے خلاف بات کریں گے تو بیرون ملک جو بھی ہے نا ان کو جو ہے نا یہ بات مل جائے گے تو اداروں کو ملوث کرنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے اور پروگرام بند کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ ایسا مطلب وہ ایک کریٹیریا بنائے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اداروں کے خلاف بات نہ کر سکے حامد میر صاحب کا پروگرام جو بینچے کیا ہے یہ ساولی سے آپ کے کیسے ہیں اسلام علیکم میرا نام عاصف ہے اور یہ ہم اسلامباد میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ تقریباً جیو نیوز کے تمام چلنس بڑے شوک سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کے فنکشنس بھی بڑے شوک سے سنے جاتے ہیں اور یہ پروگرام جو حامد میر آٹھ بجے چلاتے ہیں اور ان کا پروگرام سپیشلیسٹ ہے ایر انسان جو اس چیز کے بارے میں پاکستان کے بارے میں خیالات رکھتا ہے وہ حامد میر کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتا ہے اور وہ حامد میر کی جو ٹاکس ہیں وہ سننے کے لائک بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے حق میں کافی بات کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم باقی صاحبیوں کو بھی غلط کہیں گے کہ نہیں کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ایک مجبوری کو تحت انسان راب آگے جو ہے نا ڈیمارس دیتا ہے لیکن حامد میر نے ہمارا بہت ساتھ دیا اس نے حق اور ساتھ پہ بات کی ہے اور ہم اس کا برپور انشاءاللہ مضمت کریں گے حرم وہ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ناظرین یہاں پر ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی لوگوں نے حامد میر صاحب پہ تنقید بھی کی کسی نے ان کی حمایت میں بھی کہا کہ یہ پروگرام بین نہیں ہونا چاہیے حکومت سے بھی اور ہمارے اداروں سے بھی اپیل کی کہ یہ پروگرام بین نہیں ہونا چاہیے اور مختلف لوگوں نے اپنے تجزیے ایسے پیش کیے کہ یہ پروگرام بین ہونا چاہیے آپ نے تمام لوگوں کی بات سنی اسی کے ساتھ سویل مناز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ